بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students السلام علیکم بیٹا آج چپٹر نمبر ٹول میں ہم ایکسرسائز والے پورشن میں انٹر ہو رہے ہیں اور یہاں سے پہلے شروع میں آتے ہیں شارٹ کوئسٹنز آپ جانتے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ شارٹ کوئسٹن کے کتنی اہمیت ہے تو اسی پیشنٹ ریزر ظاہر ہے اس کو بھی میں نے لیکچر میں سے لئے شامل رکھا کہ ہم ان ایکسرسائز کو بھی ساتھ ساتھی انشاءاللہ حال کریں گے سو بیٹا شارٹ کوئسٹنز ہے پہلا پہلا شارٹ کوئسٹن آپ بک کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہوں گی کہ اگر کسی ریجن کے اندر پوٹنشل کی مقدار کانسٹنٹ ہو تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہاں الیکٹری فیل زیرو ہوگی یعنی یہ بات پروو کرنی ہے کہ جس علاقے میں پوٹنشل کانسٹنٹ ہوتا ہے وہاں الیکٹری فیل کمپرسری کیا ہوتی ہے زیرو کیا یہ بات درست ہے یہ بالکل ٹھیک ہے ہم کہیں گے الیکٹری فیل ویل بی زیرو ان دس ریجن اس ریجن میں الیکٹری فیل کیا ہوگی زیرو ہوگی ذرا سمجھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک حال اس سے فیر ہے ٹھیک ہے اس کو پر ہم نے کیا بکھیر دیا ہے چارج اس کی پوری سرفس کو پر چارج پڑا ہوا ہے اگر اس سرفس کے اندر چلے جائیں تو کیا الیکٹری فیل ہوگی تو آپ نے قاضل اللہ کے پر کہنے پڑھا تھا انسائیڈ کوئی الیکٹری فیل مجود نہیں ہوگی کیا اندر پوٹنشل ہوگا یس ہوگا کیسا ہوگا وہ پوٹنشل جتنا یہاں ہوگا اتنا یہاں ہوگا اتنا یہاں ہوگا تو یہ اندر کی جو سرفس ہے وہ پوری کے پوری ایکو پوٹنشل سرفس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ جو اندر کے علاقہ ہے اس میں پوٹنشل کیا ہے کانسٹنٹ ہے تو جس اگر پوٹنشل کانسٹنٹ ہے وہاں الیکٹری فیل فیزیکلی کیا ہوگی zero ہوگی اب اس بات کو mathematical پروپ دیکھتے ہیں یہ فارمولہ minus e is equal to delta v over delta r یا e is equal to minus delta v over کیا ہوگا delta r ٹھیک ہے potential گیرنے کے فارمولے میں سے اگر بیٹا potential کو میں constant کروں تو delta v zero ہوگا چونکہ delta v change کو کہتے ہیں اور جب کسی چیز کی مقدار constant ہو تو اس کا change کیا ہوگا zero اور جب delta v zero پوٹ کرتے ہیں تو e is equal to اس کے برابر پروپ ہوتا ہے zero کے تو ثابت کیا ہوا کہ جس سے علاقے potential constant ہوگا وہاں electric field کی قیمت کیا ہوگی zero یہ mathematical پروپ ہو جائے گا question number two دیکھتے ہیں question number two کے اندر میں بعضوں بتا دوں کہ papers میں بعضوں کا change بھی کہا دیتے ہیں فیل علام پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ if we follow the electric field lines due to the positive point charge ایک positive charge ہے اور اس کے electric field line کو ہم follow کر رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے ہم چلتے جا رہے ہیں کیا ہمارے چلنے سے electric potential اور electric field increase کرے گی یا decrease کرے گی اب ذرا اس point کو یوں سمجھیں یہ ہمارا charge ہے positive ہے جیسے بک میں لیا گیا positive charge کے electric field line کدھر جاتی ہیں ہمیشہ outward جاتی ہیں اگر ہم اس لائن کو اوپر چل پڑے یعنی اس لائن کو follow کریں تو کیا ہم آہستہ آہستہ چار سے دور جائیں گے یہ چار کے قریب آئیں گے یقین ہم چار سے کیا جائیں گے دور جائیں گے تو جب بیٹا ہم یہاں ہوں گے تو ہم چار کے قریب ہوں گے یہاں چار سے دور یہاں چار سے دور اس کا مطلب اگر لائن کو پر چلتے جائیں تو ہم چار سے دور ہوتے جائیں گے دور ہونے سے فاصلہ r کیا کرے گا increase فارمولا دیکھیں فارمولا e is equal to qq over r square ٹھیک اور potential کا فارمولا qq over کیا ہوگا r اس کا مطلب elective field inversory proportion to r square v inversory proportion to r دونوں inversory proportion ہیں اس کا مطلب جب r دونوں میں increase کرے گا تو elective field اور potential دونوں کیا کریں گے decrease کریں گے لیکن اگر بیٹا پیپر میں sol ult کر دیا جائے کہ positive کی جگہ کون سے چار دے دیا جائے negative تو پھر کیا ہوگا پھر elective field اندر جائیں گی ہم قریب ہوتے جائیں گے potential elective field کیا کرتے جائیں گے نکریز یعنی بالکل اس کے ult ہم answer دیں گے اگر یہاں پہ charge کون سے لے دیا جائے paper کے اندر negative لیکن کیونکہ positive کے سال سے اس لیے ہم نے positive کو مطابق اس کو solve کیا question number 3 دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس capacitor کی دو پلیٹس ایسے ہیں اور بیٹری disconnect ہے capacitor full charge ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ بتاؤ ان میں سے یہ والی پلیٹ positive ہے یا یہ والی پلیٹ positive ہے اب ظاہر بیٹری نہیں لگی تو ہم جج کیسے کریں گے لہٰذا اوپر charge نظر بھی نہیں آرہا تو پلیٹ کو کیسے جج کریں کہ یہ positive اور negative ہے اس کے لیے بیٹر ایک device تیار کی اس کا نام ہے gold leaf electroscope یہ بنیادی طور پہ اور بھی شیپ ہوتی میں نظر شارڈ سی دکھائیے اوپر ایک اس کا ویرسہ ہوتا ہے نیچے کا راڈ ہے راڈ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بریگ بریگ پترییاں جو gold کی ہیں اس کو gold leaf کا نام دیا گیا ہے ان پتریوں کو پر positive charge ہے بنیادی طور پہ تو جب ہم لوگ ایک positive plate اس کے قریب لے کے آتے ہیں فرض کریں یہ plate اس کے کیا ہے positive جیسے اس کے قریب لے کے آتے ہیں تو ان پتریوں کے اندر ایک movement پیدا ہوتی ہے یہ پترییں دو طرح سے movement کرتی ہیں جب charge قریب آتا ہے ایسے ہیں پترییں یا تو یہ کٹھی ہو جاتی ہیں اسے سکڑ جاتی ہیں اس کو converge کرتے ہیں کیا کہتے ہیں converge کرنا ایسے کٹ ہونا یا پھر یہ اپنے آپ کو پھیلا لیتی ہیں جب یہ پھیلاتی ہیں اس کو divergence کہتے ہیں اگر قریب آنے والی plate positive ہوئی یہ diverج کریں گی اگر قریب آنے والی plate negative ہوئی تو یہ کیا کریں گی converge کریں گی تو جب ہم plate کو اس کے قریب لیتے ہیں تو جس plate کے لانے سے وہ اپنے آپ کو پھیلانا شروع کر دیں ایسے کھولنا شروع کر دیں اس سمعر کو کہتے ہیں diverج کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ plate کون سے plate ہوگی positive اس طرح سے میں اوپر mention کر لیا identify the plate of capacitor by the gold leaf electroscope if the divergence of gold leaves tick increases the plate is the positive charge اگر plate قریب لانے سے ان پتریوں کے درمیان اگر فاصلہ بندہ شروع ہو جائے یہ diverج یعنی اسے پھیلتی جائیں تو سمجھیں یہ plate positive ہے اگر اکٹھی ہوتی جائیں تو plate کون سے ہوگی negative اس کے بعد question number four question number four کے دو پارٹ سے پہلے پارٹ پہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس دو پلیٹ سے دن دونوں پہ equal اور same charge موجود ہے یعنی positive ہے اور دونوں پہ برابر بھی اور same charge موجود ہے ان کے درمیان ہم نے ایک positive charge رکھا ہے بتائیں اس positive charge کو پر net force کیا ہوگی بھی پارٹ اس کا یہ ہے کہ to equal and opposite plate ہے ایک positive اور negative دونوں برابر ہیں اس کے درمیان میں charge رکھیں تو بتائیں net force کیا ہوگی تو بیٹا پہلے والے کو ذرا سمجھیں 30 کلی concept اس میں یہ ہے کہ یہ جو positive plate اور یہ negative positive plate کے درمی جو charge رکھیں گے تو دونوں plate کی جو field ہوگی وہ outward ہوگی کیا ہوگی outward اس کا مطلب اس plate کی field کدھر ہوگی outward ادھر ہوگی تو اس plate کی field کدھر ہوگی ادھر outward ہوگی ایسے کر رہے اگر دونوں opposite ہیں اور دونوں charge بھی برابر ہے تو دارے forces بھی کیا ہوگی برابر اس کے مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کا اثر کو کیا کر دیں گی cancel تو net force on this charge is equal to کیا ہوگا zero لہذا میں نے لکھا f is equal to qe equal and opposite and cancel each other اور ایک دوسرے کو cancel کر دیں گی اگر دو positive plate درمیان میں charge ہے کوئی force جی ہوگی دو negative plate درمیان میں charge ہے کوئی force نہیں ہوگی اب آتے ہیں اس پہ ایک positive ہے دوسری کونسی ہے negative تو اس کو پر کیا ہوگا ادھر سمجھیں بیٹا positive کی direction کدھر ہوگی outward negative کی direction کدھر ہوگی inward جب یہ دیکھیں دونوں vector کے لاسے دونوں ایک قسمت میں جا رہے ہیں اس لیے یہ دونوں add ہو کے force کیا ہو جائے گی maximum لہٰذا یہاں ہے net force on the positive charge is a maximum اور یہ force کدھر ہوگی from positive plate to کیا ہوگی negative plate یعنی اگر f is equal to q e force ہے تو double ہو کے کتنی ہو جائے گی f is equal to 2 q e یعنی double force اس کو پر کیا کرے گی عمل کرے گی اوکی question number 5 question 5 بڑا سمپرس سوال اور بڑا پیپرس میں عام آنے والا ہے کہ electric field lines never cross each other why electric field lines کبھی ایک دوسری کو cross نہیں کرتی reason کیا ہے تو یاد رکھیں electric field lines ایک vector مقدار ہے اور vector کی single directions ہوتی ہے اگر کوئی line کسی جگہ ایک دوسری کو intersect کرتی ہے تو point of intersection کو پر اس vector کی ایک سے زیادہ direction ہوں جہاں جہاں بیٹا crossing ہو رہی ہے یہاں دو direction پہدار ادھر والی بھی ہو سکتی ہے ادھر والی بھی ہو سکتی ہے تو کیا کسی vector کے ایک سے زیادہ direction ہو سکتی ہے دو اس کا مطلب electric field lines never cross each other because electric field has one direction if the line cross each at point اگر کسی line کو ایک point پہ cross کرتے ہیں پھر اسے ایک سے زیادہ direction ہوگی جو کہ فیزیکل نہیں ہے تو electric feelings کبھی دوسرے کو cross نہیں کر پاتے question number 6 question number 6 میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی چارج particle کسی non uniform electric field move کرے تو کیا وہ اپنی motion یعنی state line motion پر قرار رکھے گا یا وہ نہیں رکھ سکے گا تو جواب یہ ہے کہ yes it move in the rectangular motion in non uniform electric field اس کا مطلب non uniform electric field میں چارج particle پھر بھی جب move کرے گا تو کیسے move کرے گا straight line motion دیکھتے یہ چارج جس نے اپنے دیکھ یہ field قیم کر رکھی ہے اس field کی قیمت یہاں اور یہاں ایک جیسی نہیں ہے چونکہ یہاں فاصلہ کام ہے فیل زیادہ ہے یہاں فاصلہ زیادہ فیل اور کام ہے یہاں اور کام ہے تو اس line کو پر ہم چلیں تو کیا فیل uniform ہے نہیں یہ نان چروع کر دے گا اس کا مطلب یہ charge پہ force ویری تو کر سکتی ہے مگر direction نہیں چینج ہوگی بلکہ یہ اس کو سیدھا پیچھے دھکیلتی جائے گی اور یہ چار ایک straight line کو پر موو کرتا جائے گا اس سے ثابت ہوا کہ کسی non uniform field کے اندر بھی چار straight line motion موو کرے گا اس لیے میں نے کہ yes it will make the rectilineer motion rectilineer کا مطلب ہوتا ہے straight line motions question number آتے ہیں seven پہ question number seven جو ہے وہ ہماری اپلیکیشن سے ہے کہ اگر کسی بیلون کے سرفس پر چارج رکھ دیا جائے تو کیا اس بیلون کے اندرونی سائیڈ کو پر الیکٹوی فیل نیسسرلی زیرو ہوگی تو جواب اپلیکیشن آف گازز علام کی پہلی اپلیکیشن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب کسی سرفیس کو پر چارج رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر ہم ایک فرضی گازین سرفیس بنا لیتے ہیں یہ جو گازین سرفیس ہے جس کو میں ریڈ کلر سے شو کی آئے اس کے اندر کوئی چارج موجود نہیں ہے تو گازز علام کہتا فائی زی کو کیو ایک زی جب کیو زی ہوگا تو فائی کیا ہو جائے گا زی جب اس کا فائی زی رو ہوگا تو فارمولہ ہے فائی زی رو پٹ کریں یا تو ای زی رو آجائے تو ان میں سے کوئی ایک فیکٹر زی رو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ ایریا تو زی رو نہیں ہو سکے گا جو کہ وہ سرفیس وہاں پر ریڈ کلر میں نظر آ رہی ہے تو کیا چیز زی ہوگی ای کی قیمت کیا ہوگی زی رو اس سے کیا بات پروو ہوگی کہ اگر ہم کسی سرفیس اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں الیکٹی فیل کی قیمت میشن کیا ہوگی زی ہوگی کوئیسن نمبر ایٹ پہ آتے ہیں کوئیسن اپریٹ کے اندر یہ کہتا ہے کہ فلکس جو ہے نمبر آف لائنز بھی ہے بیٹا یہ فیکٹر کونسٹ ہے تو فائی کس کے درکٹی پرپورشن ہو گیا کیوں کہ اب کیوں کیا ہے وہ چیزیں جو نمبر آف لائنز کر رہا ہے اس سے کیا ثابت ہوا کہ فائی کیوں کیوں پرپورشن ہے اور نمبر آف لائنز پیدا کر رہے ہیں تو نمبر آف لائنز اور فلکس میں کیا ہوں گے درکٹی پرپورشن ہوں گے کوئیسن نمبر نائنز جو اس کا لائنز پیسن ہے وہ کہتا کہ اگر ہم کسی جگہ پر یا کسی پلیٹ کے درمیان یا کسی فیل کے درمیان اگر ایک الیکٹران کو بوف کرنے کی چھوڑ دیں تو الیکٹران لو پوٹنشل سے ہائی کی طرح بوف کرے گا یہ ہائی سے لو کی طرف جائے گا تو اگر اگر کو دیکھتے ہیں بیٹا یہ ایک پلیٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نیگٹیو پلیٹ ہے اور یہ کونسی پلیٹ ہے پوزیٹ نیگٹیو کو ہم لو مانتے ہیں اور پوزیٹیو کو ہم کیا مانتے ہیں ہائی ٹھیک اب میں نیگٹیو کو اگر میں یہاں چھوڑوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نیگٹیو نیگٹیو کی طرف تو نہیں جا سکتا کیا نیگٹیو پوزیٹیو کی طرف جائے گا یس کیونکہ نیگٹیو نیگٹیو کو ریپل کرے گا اور پوزیٹیو اٹیک کرے گا لہٰذا اس الیکٹران کی جو حرکت ہوگی وہ اس سمت کے اندر ہوگی تو یہ وہ سمت ہے جو لو سے کدھر موو کروارہی ہے ہائی کے طرف لہذا اب ہم نے فسرہ کیا کہ الیکٹران تنس ٹو گو ٹو دا ریجن آف ہائی پوٹنشل کہ ہاں الیکٹران ہائی پوٹنشل کی طرف موو کرتے ہیں اور ان کی مووڈ فرام لو ٹو کدھر ہوتی ہے ہائی یہ تھا ہمارا کوئسن نمبر کیا ہے نائن سو آج کے یہ شارٹ کوئسن ہمارے کمپلیٹ ہوئے انشاءاللہ کل نمریکل کے ساتھ ملتے ہیں اس وقت کے لئے اللہ حافظ